موسیقی موسیقی مہیش جوشی کے گھر پہنچی ان کے بیٹے کی کل شادی ہوئی تھی اس کی بادھائی دینے مکہ منتری راجی یہاں پر پہنچی ہے پوروستان صد کے بیٹے روہتہ اور رشمی کل پارینے سوترے میں بندے تھے جنہیں مکہ منتری واسندرہ راجی نے شب کامناہ دی بادھائی دی موسیقی چلی بات کرتے ہیں فلم پدماوت ویباد ماملے کی پدماوت ماملے میں راجی سرکار کو ایک بار پھر جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے راجستان اور مدیپردیش کے جو یاچکہ تھی یعنی آدیش میں بدلاؤ کی یاچکہ اسے خارج کر دیا ہے چیف جسس آف انڈیا کی ادھکشتہ والی پیچ نے یہ فیصلہ سنیا ویاکوم ایٹین کی اور سے ورشت وکیل حریش سالوے نے پیروے کی تو وہی راجستان سرکار کی اور سے اے جی سورب سمشیری شو مانگل شرما نے ماملے میں پیروے کی لیکن سرکار کیلئے یہ جھٹکا کہا جا سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یاچکہ کو خارج کر دیا ہے سرکار چاہتے ہی تھی کہ 18 جنوری کو سپریم کورٹ نے جس طریقے سے فلم سے بین ہٹایا تھا اس پرسلے میں بدلاؤ کیا جائے اس پر ایک بار پھر سے وچار کیا جائے لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے اس یاچکہ کو خارج کر دیا گیا ہے یعنی فلم پر بین نہیں ہوگا فلم دکھائے جائے گی 25 جنوری ریلیزنگ کی جو ڈیٹ ہے اس دوران فلم کو دکھائے جائے گا اسی بیچ آپ کو یہ بھی بتا دے فلم پدماوت ویواد ماملے پر جین مونی ترون ساگر جی مہاراج کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا آدیش سبھی کے لیے مانے ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا آدیش بھی اگر جو نہ مانے تو وہ کیسا ہندوستانی ہوگا آدیش نہ ماننے والے کو ہندوستانی اگر کہتے ہیں تو ڈاؤٹ ہوتا ہے تارون ساگر جی مہاراج نے یہ بیان دیا ہے پدماوت ویواد ماملے پر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں اور جو لوگ فلم کے ویروض میں ہیں وہ سپریم کورٹ کے پیسلہ آنے کے بعد بھی ویروض جتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سرکار کی طرف سے یاچکہ اس پیسلے پر بدلاؤ کی طرف سے ڈالی گئی تھی جس پر بھی سپریم کورٹ نے یاچکہ کو خارج کر دیا ہے سرکاروں کی یاچکہ کو سننیس انکار کر کے سپریم کورٹ نے ایک بار پھر پتا دیا کہ سپریم کورٹ آکر سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ سرگوں پر یہ ہے اور اس کا عادیش سبھی کے لیے مان ہونا چاہیے جو آدمی سپریم کورٹ کا عادیش بھی نہیں مانتا مجھے تو اسے ہندوستانی کہتے ہوئے بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کیونکہ راجی سرکار کا حوالہ یہ تھا کہ پردیش میں قانون مبسطہ بگڑ سکتی ہے کیونکہ راجپوت کرنی سینہ ہو یا جو تمام لوگ اس فلم کا ویرود کر رہے تھے پدماوت فلم کا ویرود کر رہے تھے انہوں نے چیتاوی دی تھی کہ اگر فلم ریلیز کی جاتی ہے یا فلم دکھائی جاتی ہے تو اس کا ویرود چھیلنا پڑے گا فلم دکھانے والے سینما گھروں میں بھی اور جو لوگ فلم دیکھنے پہنچ رہے ہیں ان کے لئے بھی بیرال چرچہ شروع کریں گے تمام ایمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے موکیش فارک بجی پی نیتا کتار پر جیپور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی مہیپال مکرانہ پردیش آدھکش راجپوت کرنی سینہ ہمارے ساتھ موجود جیپور سٹوڈیو میں آبنہ شرما ورشت ادھوکتہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چلے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے تو سوال یہی کیونکہ یہ سوال کرنے سے پہلے ہم یہ ضرور جانا چاہیں گے انتظار آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا ضرور تھا موکیش جی اس فیصلے کے آنے کے بعد اب قانون ویبستہ کا جو حوالہ دیا گیا تھا اس پر سب سے پہلے آپ کی پرتک لیا میں نے پہلے بھی اس پرشت کیا کہ راجستان سرکار جن بہوناؤں کے انروب اور جس پرکار سے ہمارے پردیش کے گورو سالی اتیاز سے چھیڑ شاڑ کی گئی ہے ہماری راجستان سرکار کا اس پشت مت ہے کہ اس پکچر کو یہاں راجستان میں یہ نہیں چلے اور راجستان میں ہی نہیں ابھی تو ہمارے اور پردیشوں نے بھی اس پر روک لگائی ہے تو راجستان سرکار جو بھی کانونی اور جو سہرہ لے سکے گی آج سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے اس کے اگنس اور سرکار کیا کر سکتی ہے ہمارا جو بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں لیگل ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی تیاری میں جھٹ گیا ہے اور سرکار کی جیسی پہلے سے یہ بہوناؤں ہے کہ ہم جن بہوناؤں کے انکول اسے مووی کو راجستان میں ہم ریلیز نہیں ہونے دیں گے اور سرکار اس کے لیے لگاتار کارے کرتی رہے گی اور مجھے وشواس ہے کہ اس میں راجستان سرکار کو سفلتا ملے گی مکیش یہ ویروت کرنے کی ویروت کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اتیاز کے ساتھ چھڑ چھڑ کی گئی ہے اور وہ واقعی نہیں دکھایا جانا چاہیے پھر وہ راجستان میں ہی کیوں پورے دیش میں نہیں دکھایا جانا چاہیے سوال تو وہی قائم ہے مائبال جی آپ کے پاس آرہے ہیں اسی سوال کے ساتھ آپ دیکھیں نا آپ راجستان میں ہی نہیں راجستان میں مدھے پردیش میں گجرات میں ہماری ایک اور کئی ان پردیشوں میں سب ہی جگہ مووی کا گروت ہوا ہے اور یہ کوئی مدھا ایک ایسا ہے کہ جو ہمارے اتیاز سے جڑا ہوا ہے پدماواتی راجستان کی ہماری ایک اس کی جب ہم بچپن میں بھیر گاتھائیں اور اس کی جوہر کی جب کتھائیں ہم پڑا کرتے تھے تو ہمارا سینہ گرب سے چوڑا ہوتا تھا اور آج ہم اس کے بارے میں جب اس پرکار کا اگر ہم کو انرگل کچھ ایسی مووی میں دیکھنے کو ملتا ہے تو نشیت روح سے ہم سب کے لئے یہ اچھی بات نہیں ہے اور راجستان سرکار نے اسی بات کو دیکھا ہے راجستان کی جنتہ کی جنت بھاؤناوں کو دیکھا ہے اور اس کا نروب سرکار نے کام کیا ہے اب جو سپریم کورٹ کا آدیش آیا ہے نشیت روح سے سرکار اس کا اجن کر رہی ہے اور سرکار کے پاور میں کیا ہے سرکار اس مووی کو روکنے کے لئے کیا کر سکتی ہے وہ سارے کے سارے پریت میں سرکار کرے گی یہ ہماری مانیم مکہ منتری ایسی نے بھی اسپرس کر دیا ہے اور ہمارے ان کے لئے آپ کے پاس ایک بات سر لڑھ روکنے موکش جی بنے رہے ہمارے ساتھ تمام ایمان اور بھی ان سے بھی سوالیں نہیں کی کوشش کرتے بحرال ہمارے سے ہوگی آشوتوش بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آشوتوش آپ کے پاس کی اپڈیٹ ہے یہ سارے اصال بڑا سوڑا ہے تکیش آتا میرے ساتھ سکڈیف سنگ گوگا میری اور ان کے جو تمام ساتھی ہیں وہ موجود ہے ان کے نیواز پر میں موجود ہوں ان کا اس پورے بشاہ کو لے کر اب جو سپریم کورٹ کی طرف سے تصویر صاف کی گئی ہے کس طرح کا بیان رہتا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں سکدیب جی اب کس طرح کی آپ کی پرتیگری ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر سے تصویریں صاف کی ہیں آپ کا راجپور سماز کا اب پورے راجستان میں کیا میسیج رہے گا 25 تاریک کے لیے 25 تاریک کے لیے نہیں نہیں ہمارا تو میسیج بچھلے ڈیڑھ سال سے چل رہا ہے پوری جنتہ کا یہ جو راجے سرکار ہیں ہمیں بے کوپ بنا رہی ہیں مرک بنا رہی ہیں راجے سرکاروں کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے فلم کو بین کرنا کہ اندر سرکار کو اتیادیز لیکر کے اس کو ترونت پروباہ سے بین کرنا چاہیے یہ کہ اندر سرکار کے ادھین آتا ہے سنسر ووڑڈ سنسر ووڑڈ نے ساتھی بھی کرتی ہے بنسالی کو تب وہ سپریم کورٹ گیا ہے سپریم کورٹ نے جو ڈیسیزن دیا ہے وہ ان کی جگہ ہیں ہم تو سڑکوں پر پہلے بہارتی ہے ناغریک اترے ہوئے ناکھوں کی تعداد میں ہر سٹیٹ وائز اور سارے ملکے کروڑوں ہوتے ہیں کروڑی کروڑوں جنتہ کی بہانوں کو آہت نہیں کیا جائے ہم تو کہ اندر سرکار سے موڈی جی سے مانگ رہے ہیں کہ کیوں نہ آپ بارہ بجے نوٹ بندی کا اعلان کر سکتے ہو کیوں نہیں آپ بارہ بجے جی ایسٹی کا عدیس کر سکتے ہو تو کیوں نہیں پناہ بندی بیند کے لیے امرجنسی سنسد بلا کر کے عدیہ عدیس لا کر کے اس فلم کو بیند کر سکتے ہیں یہ بی جی پی کی دوکلی نہیں تھی ایک دن بی جی پی کو کھا جائے گی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سمرتی رہنی کے دباؤں میں موڈی جی کام کر رہے ہیں ارے یہ کیا ہو رہا اس تیسٹ کے اندر کہاں گئے ہندو تو کہاں گئے مہون بھاگوات جی کہاں ہندو تو کی بات نہیں اور اس تیسٹ کے اندر کیوں ہمیں تھگیا جا رہا ہے شیدہ شیدہ کے اندر سرکار عدیہ عدیس لا کر کے اس فلم کو بیند کریں بیند سے نیچے ہماری مانگ رہی ہے چاہ سریان دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کی جو بہنیں ہیں وہ جوہر کی بات کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ 25 تاریخ کو جب ایک فلم ریلیز ہوگی راجی سرکار کو آدش جاری کر دیے جائیں گے تو پولیس کو اپنا سہیوک دینا پڑے گا او سستیدی میں آپ کریں گے کیا ایک طرف آپ کی بہنیں جوہر کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں دوسری طرف 25 تاریخ کو فلم ریلیز ہوگی او سستیدی میں آپ لوگ کیا کریں گے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کی بہنیں جوہر کرنے کے لیے تیار ہو گئی اس سے زیادہ بکٹ اس دیس کے اندر اور کیا پروبرم ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اور کیا اراجتہ ہو سکتی ہے جوہر کی جوانہ ہے اس کے اندر پورا دیس چل رہا ہے اور موڈی جی مون ہے مون بھاگو جی مون ہے میں میری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جوہر جیسا کام مت چلو آپ اچھا مرتی مانو راست پتی سے ہم سب مرنے کے لیے تیار ہیں ہم مر جائیں گے مٹ جائیں گے اس دیس کے لیے ہمارے پروز مرے تھے مٹے تھے ہم نے کھون کی ندیہ بھائی تھی ہم نے کھون سے اس دیس کو سچا تھا آج پھر ہم ہمارا تیاغ دیکھن کے اس دیس کو بچانے کے لیے تیار ہیں پر ہماری ماں پر آن بان سان پر آج آن چاہیے پدما بھتی جی ہماری ماں تھی اور ہماری ماں کا پان سر نہیں کرے گا یہ ہندوستان ہم کہہ رہے ہیں موڈی جی ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ سے اور آپ کو ہم نے ایک ایک ہمارا کیم کی بوٹ دیکھنے کر کے وہاں تک پہنچایا ہے آج آب مون ہو آشو توش لوکینڈری سنگھ کالوی کو آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے کہا کہ سنجلیلا بھنسالی نے فلم دیکھنے کے لیے انہیں انوائٹ کیا اور وہ فلم دیکھنے کو تیار بھی ہیں اس پر پرتک لیا ضرور لیجی ان کی جنہوں نے صاف اپنی پرتک لیا دی ہے کہ ہم فلم دیکھنے کو تیار ہیں بھنسالی اپنی طرف سے ہمیں سمیں دے دے جگہ دے دے اس ساری چیزیں بتا دے کیا آپ تیار ہیں کالوی صاحب فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں میں ان کو منع نہیں کرتا بھی آپ نہ جاؤ جاؤ پر سکدیو سنگھو امیڈی فلم نہ دیکھنے کی کہے گا کالوی صاحب جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آدمی اور بھی جا رہے ہیں فلم دیکھو پر ایک دن کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کون سا سین تو کاٹ دے گا وہ اور اس دوبارہ سٹنگ کر کے کون سا جوڑ دے گا یہ باجی راہوں میں بھی اس نے ایسی طرح میں دھوکہ دیا تھا بنسالی دھوکے واز آدمی ہے دھوکہ دے سکتا ہے فلم دیکھنے کے لیے جاؤ مجھے کوئی اپتی نہیں پر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سے چھ مہینے پہلے بھی یہ کام ہو سکتا تھا پر یہ کنٹروبرسی پیدا کیوں کی بنسالی نے یہ جو آج کالوی صاحب کے پاس اپرا ہے یہ چھ مہینے پہلے بھی آ سکتا تھا پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سکدیو سنگھو امیڈی فلم دیکھنے کے لیے نہیں جا رہا اور نا جانے کی کہہ رہا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں فلم بین ہو بین سے نیچے ہماری مانگ نہیں اگر فلم دیکھتا ہے کالوی صاحب اور سماج کو کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا تو اتیاز تھا ہمارے اتیاز کے جو ہمارے نیچہ دکھانے کے جو سین تھے وہ اٹھا دیئے گئے ہیں تو ہم اس پر پنے ویچار کریں گے سوچیں گے پر آج ہم بین سے نیچے مانگ نہیں کر رہے ہیں چلے ٹھیک ہے سوال یہی ہے کہ اب سپریم کورٹ کا آدیش آ چکا ہے آپ نے سنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ یہ کہ سنجلیلا بھنسالی کی طرف سے انویٹیشن آنے کے بعد کالوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ فلم دیکھنے کو تیار ہیں اب آپ کی پرتکریہ ایسا ہے کالوی صاحب نے جو کہا ان کے اسٹیٹمنٹ کو غلط طریقے سے پیس کیا جا رہا ہے کل سے انہوں نے کہا کہ ہم کبھی فلم نہیں دیکھتے اگر کرنے سے نا وہ فلم دیکھانے کو آپ تیار ہیں تو ہماری جو ایک کمیٹی ہے جو سی بی اپ سی بورٹ نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی نو سدشیوں کی ان میں سے تین کو دکھایا گیا تھا اور اس تین میں سے چھے آج بھی باقی ہیں ان چھے کو دکھا دیا جائے اور اگر وہ چھے کو تب دکھا دیا جائے کیا ان کو آپ سکتیاں دیتے ہیں وہ اگر ان کو وہ پاور دیا جاتا ہے کہ کل کو اگر فلم میں کچھ غلط ہوگا اگر فلم کی کار چھاٹ کو بنسالی تیار ہے کیا اگر زیادہ فلم غلط ہوئی تو کیا بنسالی اس فلم کو بین کرنے کو تیار ہے تب تو ہم فلم دیکھنے جائیں نہیں تو کیوں ہماری بیشتی کرائیں ہم وہاں جا کے یہ پورا سنٹنس تھا جبکہ کیول ایک پٹی چلائی جاری ہے کہ کالوی صاحب فلم دیکھنے کو تیار ہے کالوی صاحب نہ پہلے فلم کبھی دیکھا کرتے تھے نہ دیکھیں گے یہ سیدھا سیدھا سب کو معلوم ہے ہمیں ایک ڈیڑھ سال سے ایک بات بول رہے ہیں ماف کیجئے گا ایک پٹی نہیں یہ بات تو پوری طریقے سے بیان ان کا چلایا جارہا انہوں نے کہا کہ سنجلیلا بھنسالی شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کالوی صاحب ان کے انویٹیشن کو نکار دیں گے لیکن اگر انہوں نے بلایا تو وہ فلم ضرور دیکھنا چاہیں گے اور ظاہر طور پر اس لیے دیکھنا چاہیں گے کہ اگر کوئی کمی ہے تو اس کا پتہ لگ سکے بات کا مقصد یہی ہے کہ اگر فلم میں کوئی کوئی اپتی جنک چیز نہیں ہے تو اس کو دیکھا جائے اس کے بعد اسے سمجھا جائے میں وہی آپ کو بول رہا ہوں دو دن پہلے بھی ہم نے پی سی کری تھی راجپو سبابون میں بقاعدہ اس پریس کانفرنس میں یہ رکھا جو ایک لیٹر ہمارے پاس انویٹیشن آیا تھا ان کو ہم نے سب کے سامنے رکھا کہ یہ کیول ایک بھرم فلائے جا رہا ہے کہ یہ کیول ایک جھوٹا ناٹک کیا جا رہا ہے یہ لیٹر دیکھیں کہ ہم آپ کو فلم دکھانا چاہتے ہیں کوئی کسی کو فلم نہیں دکھانا چاہتا وہ ہمیں تو فلم دکھاتا تو آج سے چار مہنے پہلے دکھا سکتا تھا آج سے دو مہنے پہلے جب وہ تین چار پترگار بندو دیکھ کے آئے تھے تب بھی دکھایا جا سکتا تھا پر اس کو ہمیں فلم کبھی نہیں دکھانی تھی کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ اپنے پرتی ہے گوگا میڑی بھی ان کے ساتھ ہیں آشتوش کیونکہ سوال یہی ہے کہ اب جو ستی دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے راجپوت کرنی سینہ کا کیا رکھ رہے گا اور جو لوگ ویرود کر رہے ہیں ان کے ویرود میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے پردیش کی چھوی خراب ہو جس سے راجپوت کرنی سینہ کی چھوی خراب نہ ہو اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا تو اب کیا رنیتی آگے رہے گی کیونکہ فلم ریلیز ہونے کے صرف دو دن بچے ہیں دیکھیں بلکل دو دن بچے ہوئے ہیں اور اب بہت زیادہ جیسا کہ سکدر جی نے کہا کہ اب بہت زیادہ بدلاؤ والی صدی دکھائی نہیں دے رہی ہے اب دو دن بچے ہیں فلم ریلیز ہونے میں اس کے بعد پرسون جوشی کے جہ پر آنے کی بات چل رہے ہیں اس صدی میں آپ کریں گے کیا اور آپ سبھی کا ایک دم صاف منطب میں کیا رہنے والا بچی سارے پرمون جوشی جو آ رہے ہیں ان کا بیرود ہم کریں گے اور جاوید اکتر آ رہے ہیں ان کا بھی بیرود کریں گے پرمون جوشی نے تو اس فلم کا ساتھویں گل دیا اس کے لیے بیرود کریں گے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جاوید اکتر ہمارے اوپر اپنی بات تھوپنے والا کون ہوتا ہے جو ہماری اتیاس کو توڑ مرود کر کے پرسونت کر رہا ہے اس کا ساتھ اور سیوپ دینے والا کون ہوتا ہے اگر جاوید اکتر کو اپنا بکتب میں تھوپنا ہو یا بکتب میں دینا ہو تو کرنا ہو تو وہ افغانستان یا پاکستان پر جا کر کے کرے ہمارے یہاں ہم اس کا عدیس ماننے والا مجھے نہیں ہیں ہم اس کو جواب دیں گے پر اس کا بیرود جاری رکھیں گے سپریم کورٹ کی گاڑ لائنس چیٹ گورنمنٹ کو کہہ رہتی ہے اس کے بعد میں پولیس کی سپریورٹی زیادہ اپناتی ہے یہ دیکھنے والی بکتب میں راجستان میں ڈسٹیبوٹر فیلم کو بھی سریں گے نہیں کریں گے آسطوش اب سوال یہ ہے یہ راجپورٹ کرنی کی طرح سے فلال کیا بانگ کی جاری ہے کیونکہ اس مانگ میں بدلہ تو ہوا ہے آپ کے پاس پھر لوٹ رہے ہیں میپال جی اس سے پہلے لگاتا راجستارکاروں کی طرف سے جو باتچیت ہو رہی تھی راجستارکاروں سے باتچیت ہو رہی تھی ان سے مانگ کی جاری تھی فلم پر راجستارکاروں نے بین بھی لگایا چار راجیوں میں اب کیا یہ کہا جائے کی اب آپ لوگوں کی طرف سے مانگ سرکار سے کندر سرکار سے ہو رہی ہے فلم پر بین کی کیونکہ یہ کندر سرکار کے پاس یہ حق ہے شاید اس سے پہلے اس بات پر میچار کیا جا سکتا تھا فلم کے ریلیز ڈیٹ کافی قریب آ چکی ہے راجستارکاروں نے راجستارکاروں نے ہماری بھاؤناوں کو سمجھا اور انہوں نے واپس سے ریوی پیٹیشن وہاں سپریم کورٹ میں لگایا اور اگر سپریم کورٹ پھر بھی ہماری راجستارکاروں کی بات کو نظر انداز کر دی ہے تو میرا نیویدن یہ رہے گا کہ جیسے کل یہاں ایک پروکتا جی ہمارے ساتھ تھے بی جی بی کے تو انہوں نے جیسے مجھے بتایا کہ مکہ منتری مہدے نے کیندر سرکار کو لکھت میں بھی دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں ہمارے خلاب کل کو فیصل آتا ہے تو کیندر سرکار اس میں ایکشن لے کیونکہ کیندر سرکار کے پاس یہ پاورز ہیں کہ سپریم کورٹ کے آدیس کے باوجود سینیمٹو گرافک کے سکس اوبلک اے بی سی ایکٹ میں لکھاوا ہے سیدھا سیدھا کہ اگر لائن آڈر سیچویشن اگر کئی بھی کرپٹ ہو رہی ہو تو کیندر سرکار کسی بھی اسٹیٹ میں اس فلم کو بین کر سکتی ہے اور انہوں نے اگر یہ لکھتے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریزلٹ آنا چیئے اور ہمارا تو پہلے دن سے یہی ایک مانگ تھی موڈی جی آپ اس فلم کو بین کیجئے ہم نے پچیس پچیس سانسد یہاں سے آپ کو جیتا کے بھیجا ہے ہم نے پورا سمرتن آپ کو دیا ہے آپ کے ساتھ پورا یہاں کا راجستان کھڑا ہے راجستان کا ہر ایک وقتی آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو کیوں اس چیز میں آپ ڈیلے کر رہے ہیں آپ کیوں لیٹ کر رہے ہیں ہماری بھاؤناوں کو سمجھنے میں کیونکہ کئی نہ کئی یہ اگر کوئی بکھرا ہوگا کئی نہ کئی یہ ویروت کا اگر کوئی سور جائے گا تو میں نہیں چاہتا اس دیس کی ترقی میں وہ بادک بنیں ہم لوگ کوئی غلط میسیج دیں ہم چاہتے ہیں آج بھی موڈی جی میں ویسوا جتانا پر موڈی جی کو بھی ہم میں ویسوا جتانا پڑے گا ہمارے جو ایک سمرتن ہم نے یہاں سے اتنے بڑے لیول پہ ان کو دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں جو کیندر سرکار کو جو راجہ سرکار نے لکھت میں دیا ہے مکہ منتی مہدے نے دیا ہے اس پہ گور کریے اور کل کی تاریخ میں اس فلم کو بین کریے ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہمارا تو ایکشن جو پہلے تھا وہ آج ہے ہم اسی اسٹینڈ پہ آج کھڑے ہیں ہم لوگ بقائدہ جنتہ کرفیو لگائیں گے وہ چوئیس تاریخ کو ریلیز کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ چوئیس کی نائٹ کو وہ لوگ شو بک کر رہے ہیں تو چوئیس تاریخ کو پورے راشتر میں چکہ جام کریں گے ہم جہاں ہیں ہم وہاں بیٹھ کے اس کا ویروز کریں گے این ساتھ مک تاریخے سے ہم لوگ چکہ جام کریں گے اور پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو پچیس تاریخ کو جنتہ کے لیے لگایا گیا کرفیو ہے جنتہ کرفیو پورے دیش میں لگے گا چلے بنے رہے ہمارے ساتھ گوگا میری صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ان سے بھی باتچیت کریں گے لیکن ابھینا شرما جی آپ کے پاس آ رہے ہیں کچھ دیر کے لیے آپ سے سوال یہ ہے کہ جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سپریم کورٹ کی باتچیت ہو رہے ہیں ایک طرف کندر اور راجی سرکار کی باتچیت ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں کانونی طور پر جو سمادھان تھے وہ بہت سمپل تھے اور وہ کورٹ راجی سرکاروں نے اپنے سطر پر راجیوں کے اندر لیے کیونکہ law and order جو ہے وہ state کا سبجیکٹ ہوتا ہے اور راجی کی سرکاروں نے law and order کے بگڑنے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے بین لگایا اب اس بین کو آپ چنوٹی دے دی کہ یہ پری سرٹیفیکیشن سے پہلے کا بین ہے ایسا بین نہیں ہو سکتا کورٹنے کا نہیں ہو سکتا آپ فلم کا پریدرشن کیجئے سرٹیفیکیشن مل گیا اب ایک چٹھی دے کر گئے کہا جا رہا ہے آپ آئیے اور بیٹھئے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو ہم فلم نہیں دکھا سکتے کیونکہ ابھی تک فلم سرٹیفائی نہیں ہوئی ہے پریدرشن کے لیے اب جب فلم پریدرشن کے لیے سرٹیفائی ہو گئی ہے تو ویروہدی سوروں کو بلا کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے اور آ کر کے بیٹھئے اور ہم آپ کو فلم دکھائیں گے تو آپ فلم میں سے وہ کانٹ شاٹ کر کے کچھ انش یا گرد پدی تو ہے وہ ہٹا نہیں سکتے ہیں تو جب وہ چیزیں ہٹا نہیں سکتے یعنی کیونکہ فلم ایک ریل ہے اس ریل کو جیسا ہے ویسا دکھانے کے لیے سینسر بورڈ نے آدیشت کیا ہے وہ سرٹیفیکیٹ بیسیکلی ایک آدیش ہے کہ اس فلم میں اب آپ نے جو ہمیں دکھا دیئے یا ہم نے جس ریل کو پرستاک کے ساتھ پارت کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے کانون بڑا پیچیدہ ہے اس معاملے میں کیونکہ سینیمیٹوگرافی ایکٹ کے اندر پہلے بھی اس پرکار کے معاملے اٹھتے رہے ہیں جیسے آپ کو دھیان ہوگا ایک بار ستیم سیوم سندرم فلم جب ریلیز ہوئی تو راجکپور کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور ان کو سمند کر کے بھلایا گیا جب ایف آئی آر رئیسٹر ہوئی اشلیل فلم دکھانے کے آدھار پر تو اس کو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ تک لے جا کر کے کوئیش اور چیلنج کیا گیا تو ایک پرکریہ تو بندی لیکن اس میں بھی سینیمیٹوگرافی ایکٹ کے اندر جو اپیل ہے اس کے پرابدھان میں پیڑت پکشکاروں کو ادھکار نہیں دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ تو آگیا ہے کہ دورگامی چیزیں بھی سوچنی پڑیں گی لیکن ورطمان میں اس سمجھتیا کے حل کے لیے کیول اور کیول بھارت سرکار کے پاس ریویو کی پاور ہیں اور وہ ریویو کی پاور جو ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ بھارت سرکار سوہ موٹو سوہ پریڑنا سے یہ پرسنگیاں لے سکتی ہے کہ کیا لائنڈ آرڈر سیچویشن راجیوں میں بگڑنا آپ مسئلہ یہ ہے کہ کیول ایک راجی کی بات نہیں ہے یہ آپ چار راجی ایسے ہیں جس میں سرکاریں کھڑی ہو چکی باقاعدہ آدیش نکال کر کے سوال یہ ہے ابنہو جی اور اسی سوال پر ہمارے ہوئے ہیں کہ حالت اس طریقے کی ہو کہ پردیش میں کسی بھی پردیش میں چاہے چاروں راجی کی بات کریں دیش بھر کے تمام جہاں پر ویرود دیکھنے کو ملا جہاں پر فلم پر ابھی تک بین نہیں لگایا گیا وہاں پر بھی کئی جگہوں پر ویرود دیکھنے کو ملا تھا پدماوت فلم کا سوال یہ ہے کہ وہاں پر حالت کسی بھی طریقے سے خراب نہ ہو اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے چلے گوگا میری صاحب ہمارے ساتھ بن چکے ہیں گوگا میری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری اس بات کی بھی ہو جاتے ہیں کہ جس مددے کو آپ اٹھا رہے ہیں جس بھاونہ کو لے کر پریشانی آپ لوگ جھیل رہے ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے اور پردیش کی جنتہ کا پردیش کے لوگوں کا پردیش کی سرکشہ کا بھی خاص خیال رکھنا ایک ذمہ داری کی طور پر دیکھیں گے تو ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جو اگلا خدم ہوگا وہ بہت ضروری اور ذمہ داری کے ساتھ اٹھایا جائے تو ایسے میں کیا مانا جائے کہ فلحال کے لیے کندرس سرکار سے ہی گزارش رہے گی اس معاملے میں یہ کندرس سرکار سے تو گزارش ہے یہ تو ریٹیلر ہیں فلم خریدتے ہیں راجیو کے اندر ان سے بھی ہمارا آگرہ رہے گا کہ آپ فلم کو خرید کے نہ لائیں اور جنتا سے آگرہ رہے گا کہ آپ فلم دیکھنے کے لیے نہ جائیں یہ پدمابتی جی ہماری ماں تھی راجستان کے ریٹیلروں نے تو ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہم فلم کو نہیں لگنے دیں گے اور راجستان میں نہیں چلائیں گے ان کو جو میں دنے بات دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی پدمابتی جی کی جنم ستری سے راجستان سے آتے ہیں یہ لوگ سب نے کہہ دیا ہم فلم کو نہیں چلائیں گے نہیں لگائیں گے اور اب بات ہے پورے دیش کی میں راجستان سے آتے ہیں سوڑے کے لاتے کہہ رہا ہوں تو دیش کے اندر تو جہور کی جوالہ میں یہ دیش جل رہا ہے جیسے گھڑ گاؤں میں آگ جنبی ہوئی جھجر میں ہوئی وہاں کورچہتر میں ہوئی بومبے میں ہوئی گجرات میں ہوئی تو یہ جہور کی جوالہ ہے اور اس کے اندر یہ دیش جل رہا ہے کہ اندر سرکار مون کیوں ہیں مون بھاگوات جی مون کیوں ہیں جو ہندو تو کی بات کرنے والے آج گائب کہاں ہو گئے یہ بیجی بی کی دھوکنی نیتی ہے راجی سرکاروں کے پاس پاوری نے یہ فلم کو روکنے کے لیے سینسر بورڈ کہ اندر سرکار کے عدین آتا ہے اور سینسر بورڈ نے یو ایس آٹی بی کر دیا ہے تب وہ سپریم کورٹ گیا ہے بن سالی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اندر سرکار رات کو بارہ بجے جی ایس ٹی لاغو کر سکتی ہے رات کو بارہ بجے نوٹ بندی کر سکتی ہے تو یہ آنکروس میں آ کر کے اسملی کو رات کو بھلا کر کے رات کو ہی آج ہی اسملی کو بھلا کر کے عدیہ دیس لاکر کے اس فلم کو بین کیوں نہیں کر سکتی اس دیس کی باونوں کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے میرا یہی آگر ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہ پردھار منتری جی آپ اپنا مون توڑیے اور ترک پروہوں سے عدیہ دیس لاکر کے کہ اندر سرکار اس فلم کو بین کریں اس دیس کو عراجتہ میں جھوکنے سے بچائیں یہ آپ سے آگرہ ہے میں بھی میرے یوہ بھائیوں سے آگرہ کر رہا ہوں کہ آپ شانتی پر یہ ڈنسے پوری جنتہ راستہ روک رہو آندولن چلا رہی ہے چلائیں ریل روکو آندولن چلا رہی ہے چلائیں پر شانتی پر یہ ڈنسے چلائیں اور اس کو گوگا میری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بی جی پی سرکار کا یہ دوگلہ پن ہے اس دوگلے پن کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ اس پر بھی باتچیت کریں گے سب ہی میمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوڑ سے بریک کے لیے ہمیں آرکنا ہوگا بریک کے بعد یہ چرچہ اسی طریقے سے جاری رہے گی بنے رہے ہمارے ساتھ آپ مہاراستہ کی تلوزم مینسٹر ہیں اور بولیوڈ انڈسٹری سب ہی ہیں تو یہ پھتماوکتی کا کیا ایسے چل رہا ہے سوشل میڈیا کے زمانے میں کتنہ ایمپیکٹنگ ہوتا ہے ایک مووی کیول پیسے کمانے کے لیے دو پانچ سو کروڑ کا ایک بلاک بسٹر بنا دو گیا اس میں سے آپ پچ پچ پچس کروڑ کمال ہو گیا سو کروڑ کمال ہو گیا کوئی بہت بڑی بات نہیں لیکن اس سے ہزار ورش پرانا ایتیا سب مٹا دو گے اس کی جانکاری آپ کو نہیں کبھی کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کانٹروسی تیار ہونے سے ہم کو پیسے ملتے رہیں گے تو یہ آج صد ہو جائے گا کہ ایسے سے پیسے ملو گے نہیں ایسے چیز کرو گے تو پرابلم نہ ہوں مہاراشتر کے پریتن منتری چیکمار راول ایکسکلوسیف اڈائلوگ بچے سی مہیں چیکمار راول